السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پاس آپ کے لئے دو اچھی خبریں ہیں ایک تو جو کنٹیکٹ ملازمین ہیں ان کے لئے ہے کہ جی ان کا جو پاکستان وارٹر اینڈ پاورڈ ڈیولپنٹ ارثارٹی کے ملازمین ہیں جو ڈیلی ویجز کنٹیکٹ ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا موسٹ امیجیٹ مانگ لیا گیا ہے یہ بائیس تاریخ کا لیٹر ہے اور یہ تیز تاریخ کی موسٹ ارجنٹ ان کا ڈیٹا مانگ لیا گیا ہے جو آپ کے پاس کنٹیجنٹ سٹاف ہے اور جو آپ کی تیمپریری جن کو ریگولائیزیشن کا آرڈر دیا گیا تھا جو آپ کی ایک سپینشل کمیٹی ہے عبدالقادر مندوخہ الکھاب کی جو کمیٹی کام کر رہی ہے اسی کی ڈریکشن میں یہ ریگولائیزیشن کا پروسس ہو رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد یہ ریگولائیزیشن ہو جائے گی یہ تو لیٹر ہیں بائیس مئی اور پچیس مئی لیٹرس خبر ہے آپ کے ساتھ جو شیئر کر رہے ہیں دوسری اچھی خبر یہ ہے جی کہ وزارت خزانہ نے سرکاری ملازمین کے ڈیلی الانسز میں اضافے کی سمبری وزیرعظم کو بھیجوا دی ہے یہ ڈیلی الانسز جہاں جن جن کو ملتے ہیں ان کی رویجن کی یہ سمبری گئی ہوئی ہے وزیرعظم کو وزیر خزانہ نے یہ سمبری بھیجوای ہے سب کو یہ نہیں ملتا لیکن جہاں جہاں ملتا ہے ان کے لیے اچھی خبر ہے اور ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ ڈیلی ویجز الانسز تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہونا چاہیے گریڈ ایک سے بائیس تک یہیں تو ایک ڈیکویسٹ ہے کہ سنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ تفریق نہیں ہونی چاہیے تمام الانسز تمام سرکاری ملازمین کے لیے ہونے چاہیے نیشنل ہائی وی اینڈ موٹر وی پولیس کی ملازمین کے ڈیلی الانسز میں دو سو فیصد سے زیاد اصافی کی سمری وزیرعظم کو ارسال وزارت خزانہ کی ایک تا چار گریڈ کے ملازمین کا الانس آٹھ سے بڑھا کر سولہ ہزار کرنی کی تجویز یہ گریڈ وان سے فور تک کے جو ہیں آٹھ ہزار پہلے ان کو یہ الانس ملتا ہے اب سولہ ہزار کرنی کی تجویز ہے گریڈ پانچ تا گیارہ کے ملازمین کا آٹھ ہزار آٹھ سو سے بڑھا کر سترہ ہزار چھنسو روپے کرنی کی تجویز ہے اور گریڈ بارہ تا سولہ کے ملازمین کا الانس بارہ ہزار سے بڑھا کر اٹھائیس ہزار آٹھ سو روپے کرنی کی تجویز ہے یہ تجویز ہے اب وزیراعظم نے اس کو اپروول دینی ہے اور گریڈ 19 اور 20 کے افسران کا 16500 سے بڑھا کر 65600 روپے کرنے کی تجویز ہے وزار ہزانہ کی گریڈ 21 کے افسران کا ڈیلی علاؤنس 80000 کرنے کی تجویز گریڈ 22 کے افسران کا ڈیلی علاؤنس بڑھا کر 96000 کرنے کی تجویز ہے ہماری یہ ریکوشٹ ہے کہ یہ جو علاؤنسز ہیں یہ تمام سرکاری ملازمین کو لی ہونی چاہیے گریڈ 1 سے 22 تک اور یہیں تفریق کا خاتمہ چاہتے ہیں جس کا رمان علی باجوہ صاحب نے ذکر کیا ہے اور یہیں جو دھرنا دینے جا رہے ہیں وہ آٹھ مئی کو اس میں بھی سب سے بڑا مطالبہ یہی ہے اور جو انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا اس میں بھی پہلا مطالبہ یہی ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ اور یہ مطالبہ سرکاری ملازمین کا نہیں ہے یہ پی انڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن ہے کہ تنخواہوں میں تفریق کا خاتمہ ہونا چاہیے پیسکیل ایک جیسے ہونے چاہیے امید کرتے ہیں کہ اس بجٹ میں اس پر بھی ضرور کوئی پیش رفت ہوگی کیونکہ یہ آخری بجٹ ہے اور ابھی تک فائنل جو تنخواہوں میں اضافے کے متعلق پچاس پرسنٹ کا جو ایک سجیشن دی ہے وہ پیپلز پارٹی نے دی ہے بیس پرسنٹ کی بھی خبریں آ رہی ہیں یہ اب فائنل انشاءاللہ انہی دنوں میں فائنل ہو جائے گا اپ ڈیٹ رکھیں گے چینل پہ نہیں ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ رہیں گے اللہ حافظ